ان کے توقعات کے مطابق جسٹس will be carried out اور انہیں سپیر نہیں کیا جائے گا لیگل پروسس جو ہے وہ exhaust ہوگا ہم بن لقوامی تمام اصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہمارا رول آف لاؤ ہے وہ implement ہوگا پاکستان ایک بنانا ریاست نہیں ہے ہم انہیں کانسلر ایکسس دیں گے ہم انہیں ایک ایک فیر ٹرائل دیں گے تاکہ ہم اپنے قانون کے مطابق جو پروسیجرز ہیں اس کو exhaust کریں لیکن there will be no mercy for terrorists in this country right قلدیب نائیو جی اس وقت ہمیں telephone call پر join کر چکے ہیں سینئر بھارتی صحافی اسلام علیکم قلدیب جی اور بہت شکریہ ہمیں join کرنے کے لیے قلدیب جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بھارت دونوں کیونکہ امن اور کشمیر ایشو کے resolution کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دونوں کا ایک میز پر بیٹھنا بہت ضروری ہے اس وقت جو پاکستان میں اس ہفتے جو ایک developing story تھی جس میں کلبوشن یادف کو سزائے مول سنائی گئی اس کے بعد بھارت کا ایک بڑا strong reaction دیکھا جاتا ہے بچ سر ایک سال قبل جب اس کا arrest ہوا یہ arrest کیا گیا تھا اور جو confession video سامنے آئی تھی تو انڈیا کی external affairs ministry کا بیان on record ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کا internal معاملہ ہے کلبوشن یادف جو ہے وہ ایک premature retirement لے چکا ہے اور ہم اس میں عمل دخل ہمارا نہیں ہوگا کوئی involvement اس میں نہیں ہوگی کی ایک خطے میں سب ہی کے مفاد میں ہوگا ایک مستحقم اور پر امن پاکستان تو اب اتنا reaction اور رد عمل کیوں دیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے کلدیب جی دیکھیں انڈوستان میں پاکستان میں کوئی ایک دوسرے کا آ جائے تو اسو جسوس سمجھے میں خود کتنی دفعہ گیا ہوں تو میرے پیچھے کارڈ لگ جاتی ہے تو میں نے پوچھا بھی کیوں کہتے جی یہ تو ہمارا کام ہے تو اب کوئی پاکستانی یہاں آ جائے یا وہاں سے ادھر آ جائے تو وہ تو جسوس سمجھے اردو کا کوئی آ جائے نہیں چکھی تو اگرشیبت پڑ جاتی ہے تو اس لیے جو دونوں طرف کی پولیس ہے ان کا تو کام یہی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کا آس لیکن عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہیں ایک دوسرے پر ارزام لگاتے رہتے ہیں موت کی سزا بنا رہتے ہیں تو یہ کیا محول ہے ستر ساتھ ہو گئے آپ کو محول دوستی کا کریں نیبر اٹھکا کریں کوئی لوگوں کی بھاپوٹی اور بہتری رہتا ہے یہی پرانی باتیں ستر ساتھ یہی کر رہے ہیں تو کلدیب جی مزاکرات اور وہ محول آپ کو بنتا دکھائی نہیں دے رہا کہ جس میں دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے قریب آئیں میں سمجھا نہیں ہوں کلدیب جی وہ جو ایٹمسفر ہے جو کہ دونوں ممالک کو بھارت اور پاکستان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاسکتا ہے وہ ایٹمسفر آپ کو بنتا دکھائی نہیں دے رہا پھر یہ جو سمجھتا ہوں یہی کہ یہ جو اسے بھگیا یہ کل بھوشن آپ وہ خود سرطائج صاحب کہتے ہیں کہ ایویڈنس بہت کم ہے کس ثبوت ہے آپ نے اسے جسوس سمجھ دیا کونسی چیز ہے تو اس کے پاس سے ایک پاس وٹ میرا ہے وہ بکا نہیں آپ کہاں تحفیق ہیں کوئی عدالت تو ہو نہ کل بھوشن نے کنفیس کیا کہ وہ جن سرگرمیوں میں ملوث تھا وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی طرف تھی وہ سی پیک کو نقصان دینے کی طرف تھی وہ تو کل بھوشن کے کنفیشنز ہیں کنفیس تو کسی کو کوچھ کروالو پولیس سے یہ دون طرف اچھی ہے کہ جو تم آپ چاہتے ہیں وہ کنفیس کروالو وہ تو اس میں میں مزہ نہیں سمجھتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کمس کام کے عدالتیں ہیں ان کو ایک بالا تر چیزوں سے رہنا چاہیے اب آپ اس کو عدالت کے پر سامنے پیش کریے کل بھوشن کو جو پاکستان کی عدالتوں پر مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہیں ابھی تک تو اس لیے یہ اگل کل بھوشن ہے یہ مجسوس ہے تو اپن کوٹ میں کریے ٹھیک ہے کلدیب جیب میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ سے ضرور پوچھنے چاہوں گی پاکستانیز لوڑا پاکستانی انٹلیوڈنگ مائسیل we really regard you and respect you for the fact کہ آپ ہمیشہ صحیح کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے کشمیر میں بھارتی مظالم کی بات آتی ہے آپ صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتے ہیں اس وقت جو کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج کے جانب سے جو ہتنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس میں سر ایک آپ نے ویڈیو ہوا ایم شور ضرور دیکھی ہوگی جس میں بھارتی فوج نے جیپ کے آگے فاروق ڈار کو باندھا ہوا ہے صبح دس بجے سے لے کے شام تک اس کو پھر آیا جا رہا ہے اور اس بچارے کو تو یہ لگا کہ چاہدھ اس کو مار دیا جائے گا تو اب اس کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے مقبوضہ مفتی صاحبہ کی جانب سے کیا کہیں گے اتنی اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اب آپ اب آپ نے روشن سے بات کشمیر کی شردی ٹھیک ہے نا یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں تو سیرنگر گئی بہت دیر ہو گئی لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان تم نے کیا تھا تو ان جڑکوں سے بات چیت ہوئی تھی گئی وہ جڑکیں کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو نہ پاکستانی کی طرف جانا چاہتے ہیں نا ہندوستان کی ہمیں تو اپنا ایک مرد چاہیے جو کہ ہم انڈیپینڈنٹ ساورن ریپوبلک بنا سکے اسلامی تو میں دکھا بہتو کہ یہاں پہ آگے ہی ایک جو پاکستان بنا اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اب دوسرا آپ آؤ بنا چاہتے ہو یہ کون مانے گا پارلیمنٹ میں مانے گی تو اس بات پکت ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بوسرے کے ساتھ بیٹھ کے برے آپ بوقت آگیا ہے کہ ایک لنڈی سی بات کیت کریں کیا بور خط چاہتا ہے کبھی پانی کا ہے کبھی دھرتی کا ہے کبھی زمین کا ہے جو بھی ہیں وہ سب واپس میں بیٹھے پر لگتے کیونکہ اتنے سال کے بعد بھی ابھی ہمسائے کو ترہ رہنے کی عادت نہیں پڑی رائٹ حالی صاحب میں آپ کی طرف آوں گی حالی صاحب وزیراعظم کا جو میں نے بیان کوٹ کیا گزشتہ روز جو انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جو ہے وہ کشمیریوں پر دھائی جانے والے مظالم کو رکوائے اور اس کے لئے کچھ ایفرٹ کرے صرف پچھلے ستر سالوں میں کیا رول پلے کیا یو این نے یو این نے تو یہ رول پلے کیا تھا کہ جنگ بندی کرا دی تھی اور اس کے بعد ان کے ریزولیشنز آ گئے تھے اور ان ریزولیشنز کے تحت جو ہے وہ کہ ماف کیجئے گا ہمارے دوست پی ایم ایل این کے بھی بیٹھیں اور کسی سیاسی جماعت کے طرف میرا اشارہ نہیں ہے لیکن ہم پاکستانیوں کی یہ غلطی ہے اور متواتر حکومتوں کی غلطی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اس طرح سے انٹرنیشنلائز نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا ابھی یہ کلبوشن کی ہی بات میں اسے جوڑ رہا ہوں کہ پرسوں ہم ایک انڈین افغانستان یعنی کابل اور اسلام آباد اور اس کے بعد نہیں دہلی تشریف لے جائیں گے اور بھارت کا پورا زور ان کے اوپر یہ ہوگا ان کو یہ ثابت کرانے کے لیے کہ کلبوشن یادر جو ہے وہ اس کو اغوا کر کے لائے گیا اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کے اوپر اپنا وزن ڈالیں تو ہم جو کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور میں یقین ہے مجھے کہ ہم حق پہ ہیں کشمیر کے معاملے میں تو ہم اس کو بابانگے دوحل ساری دنیا کے جو ہیں دارالحکومت وہاں جا کر کہ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم کوئی معمولی ظلم نہیں ہے ستر سال سے ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اور گزشتہ سال آٹھ جنوری سے آٹھ جولائی سے جبکہ برحانوانی قتل کیا گیا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو اس میں ہم کیا انسانی حقوق کی جو انجمنے ہیں وہ سو رہی ہیں سر کیوں نہیں ہم مجھا اگر اس طرح سے کر پارے ہیں like before the show that I meant when I mentioned ملالا جو ہے جن کو سارے پلاتفارمز مل رہے ہیں اس وقت and she's an ambassador for peace education کیوں نہیں وہ ریس کرتی she was part of the Canadian parliament recently اگر ملالا چاہے تو ملالا بھی اس چیز کو اس طرح سے کشمیر میں جو atrocities ہو رہی ہیں اس کو ریس کر سکتی ہیں why not بلکل ملالا دیکھیں ایک بہت بڑا جو ہے پلاتفارم ان کے پاس ہے اور دنیا ان کی بات سنتی ہے ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے بلکل لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملالا ایک طرح سے she's not really a minor لیکن انیس سال کی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے ان کے والد جو ہیں وہ ہمارے سفارت خانے کے ملازم ہیں UK میں تو ہمارے سفارت خانے کا کام ہے کہ وہ جب اتنے بڑے بڑے پلاتفارم پہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتی ہیں قبل وہ اوباما سے مل چکی ہیں اقوام متحدہ میں ابھی کینیڈین میں ان کو شہریت دے گئی تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی آواز کو جو ہے وہ کشمیریوں کے حق دلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے عبداللہ گل صاحب کیا کہیں گے سر یو این کی وہی اسٹریس کرتے ہوئے کہ بھئی یو این ستر سال میں جو ہے جب نہیں اس کو ریزولیشن کی طرف لے کے آسکا اس اسیشو کو تو اب کیا کر لے گا اور چونکہ وزیراعظم بھی عالمی برادری سے ہی توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ مظالم کو رکھوائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسی پوسیبلیٹی انسیکنڈلی کلبوشن کے معاملے پہ جو سشمہ سرار صاحبہ اب وہ وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بھارت کا بیٹا ہے جبکہ پچھلے سال کی بھی میں نے کوٹ کیونکہ ایکسٹرنل فیض منسٹری نے جو بیانات دیئے تھے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے یہ دیکھئے بنیادی طور پہ پہلے کلدیپ نائر جو ہے وہ بجے سے بات کر رہے تھے الزام یہ الزام نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کنفیس کروالیں نہیں کنفیس اگر کریں تو پھر اجمل کساب کے معاملے میں پھر کیا کہیں گے وہاں ایکسس دی تھی اور پھر اسی طرح افضل گروہ کے معاملے میں جو سپریم کورٹ کا جو ریٹن ہے وہ یہ کہا گیا کہ ہم اس کو پھانسی پہ لگا رہے ہیں یہ لکھا وہ موجود ہے میں اسی پہلے یہ گزارش کروں دوسری بات جہاں تک یونائٹ نیشن کی بات ہے آپ اجمل کساب کی بات کر رہے ہیں کانسلر ایکسس اس وقت دی گئی جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو اسی صبح اس کو تختہ دار پر لکھا دیا گیا تھا اچھا دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ اگر اور کریں یونائٹ نیشن کے اوپر تو یون آبزرورز کو تو وہاں اجازت نہیں ہے ابھی پہلے دن یون آبزرورز نے کہا کہ ہمیں ایکسس دی جائے ہم جانا چاہتے ہیں جبکہ دومیل پاکستان کا یہ جو کشمیر ہمارے پاس ہے اس کے اندر بقاعدہ یون آبزرور آفس موجود ہے ہم نے تو ایکسس دی بھی ہے آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہندوستان چھپانا چاہتے ہیں اور تیسری بات جو ہے جیپ کی آپ نے بات کی جیپ کے ساتھ فلیگ لگا ہوا تھا اور یہ ایک بہت بڑا انف ایویڈنس ہے کہ کس طریقے سے ریاستی دیشت گردی کے اندر ہندوستانی فوج جو ہے وہ انوالڈ ہے اور اس کے اوپر دنیا جو ہے وہ کیوں خاموش ہے اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ جو وزیرالہ نے وہاں کی ریپورٹ طلب کی ہے کیا ریپورٹ دکھائی گی جی ریپورٹ کے پاس کچھ ہے نہیں اس سے ماضی کے اندر کونسی ریپورٹ جو ہے جو ایک لاکھ پچیس ہزار آپ نے قتل کر دیئے جو ساڑھے دس ہزار عورتوں کی اجتماعی زیادتی کی جو ساڑھے سات ہزار لوگ آپ نے پولیس ٹیشنز کے اندر قتل کر ڈالے جو لوگوں کو آپ نے بند کر کے اندر رکھا گیا ہے ٹاڑا پوٹا اور نا جانے کس کس قسم کے قانون آپ نے جو ہیں وہ سپیشل فورسز ایکٹ وغیرہ آپ نے رکھے میں وہ کس قانون کے ساتھ ہے دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس لیے بیٹا گردان رہا ہے سچمہ سورات جو کہہ رہی ہیں وہ واقعی بیٹا ہے ان کا کیونکہ بنیادی طور پر وہ بیٹا دہشتگردوں کا بیٹا ہے اور دہشتگردی پاکستان میں ختم ہو جائے گی کیونکہ کل کو کوئی دہشتگرد آئے گا نہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب ہمارے ایک سینئر آفیسر سرونگ آفیسر کو ہندوستان نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ نہ بچا پایا اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اس کو سزا ہوئی تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے وہ تو ان کی آگے نسل کشی ہو جائے گی تو یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم نے غور کرنا ہے